اسلام علیکم جی کرکٹ کے میدان سے آپ کے لیے تازہ ترین جو اپڈیٹس ہیں وہ لے کر آئے ہیں پاکستانی کرکٹ ٹیم جو اس وقت نیوزی لینڈ میں ایک رائے شیرچ میں موجود ہے ٹرائے سیریز کھیلنے کے حوالے سے اور پاکستانی کرکٹ ٹیم نے آج پریکٹس نہیں کیا بلکہ آج موج مستی ہو رہی ہے جو نیوزی لینڈ کا جو موسم ہے اسے انجوائی کیا جا رہا ہے کھراریوں نے یہاں پر تو پاکستان میں تو گرمی چل رہی ہے تو یہاں پر جو ہاف شیٹس پہنی ہوئی تھی اب جو پاکستانی کھلاری ہیں انہوں نے مفلر لیا ہوئے ہیں اور جو جیکٹس ہیں وہ پہنی ہوئی ہیں جو تازہ ترین جو تصویر ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے وہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کی جاری کرتے ہیں جس میں ہم نے دیکھا کہ شداؤ خان بلو کلر کا جو اپر ہے انہوں نے پہنا ہوئا ہے اس کے ساتھ انہوں نے مفلر بھی لیا ہوئا ہے ان کے ساتھ ہی جو ہاریس ہے ہاریس رو وہ بھی موجود ہیں اور انہوں نے کیپ پہنی ہوئی ہے اور جیکٹ پہنی ہوئی ہے اور جو ہارڈ ہیٹر پاکستان کے آسیف علی وہ بھی موجود ہیں انہوں نے ایک بھوڈی جو اپر ہے وہ پہنا ہوئے بلیک کلر کا اس کے ساتھ جو شاہ نوازدانی ہے انہوں نے براؤن کلر کا اپر پہنا ہوئے ہیں عموماً یہ زیادہ تر ملتان سلطان کا کلر ہے تو ملتان سلطان کے لیے کھی لیتے تو ملتان سلطان نے انہوں نے دیا ہوگا اس کے ساتھ پاکستان کے کوچ ہیں وہ بھی موجود ہیں اس کے ساتھ اور جو پلیرز ہیں وہ بھی موجود ہیں تو تمام پلیرز نے آج جو ہے پریکٹس نہیں کی بلکہ ایک ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھایا ہے اور تمام اس میں بابر آزم بھی ہیں بابر آزم نے بھی وڈی اپر پہنا ہوئے اس کے ساتھ حسنین نے بھی وڈی اپر پہنا ہوئے تو عموماً جو تمام جو پاکستانی پلیرز ہیں وہ ہمیں اس وقت جو کرائیس چرچ میں نیوزیلینڈ میں مجود ہے ٹرائے سیریز کھیلنے کے حوالے سے بنگلہ دیش اور نیوزیلینڈ سے ہوگی تو ٹرافیگ بھی نونمائی کے بعد کھلاری بڑے پرجوش ہیں اور جو سیریز انہوں نے کھیلی تھی پاکستان میں انگلینڈ کے خلاف اس کی جو شکست تھی سیریز لو ہار گئے تھے بڑا ون ون مقابلہ ہوا لیکن اب پاکستانی ٹیم ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اس شکست سے باہر نکل آئی ہے اور اپنے آپ کو جو تمام جو کنڈیشنز ہیں انہیں پورے طریقے سے انجوائے کیا جا رہا ہے جو کھانے ہیں نیوزیلینڈ کے انہیں انجوائے کیا جا رہا ہے اور پاکستانی کیلئے کھلاری جو ہیں سٹارز ہیں وہ بڑے خوش بھی دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ پاکستان میں جو گرمی تھی اس سے تھوڑے سے آوازار بھی ہو جاتے ہیں کھلاری اور لیکن ایک بڑے مسئلہ بھی آ گیا ہے پاکستانی ٹیم کے لیے جو نیوزیلینڈ کے ویدر ڈپارٹمنٹ نے جو اپجیٹس دی ہیں اور جو پاکستانی ٹیم کی جو تصویر تازہ ترین ہمارے سامنے آئی ہیں اس کو دیکھ کر لگتا ہے کہ پاکستانی ٹیم کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ وہاں پر ویدر جو ہے وہ کافی ایکسٹریم جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے ایکسٹریم کو ہم اس طرح سے کہیں گے کہ پاکستان کے حوالے سے جو درجہ آ رہتا ہے کافی زیادہ تھا یہاں پر 35 ڈگری سینٹی گریڈ میں ان پلیئرز نے میچ کھیلے اب انہیں نیوزیلینڈ میں یہ جو میچز ہیں وہ دو ڈگری سینٹی گریڈ چار دگری سینٹی گریڈ میں کھیلنا پڑیں گے اور اس کے ساتھ نیوزیلینڈ کے ویدر ڈپارٹمنٹ نے یہ بھی بتایا کہ نیوزیلینڈ میں بارشیں جو ہیں کرائش چیز میں ہونے والی ہیں جسے میچ بھی متاثر ہو سکتے ہیں تو مزید بھی جو نیوزیلینڈ سے جو بھی اپڈیٹس آئیں گے پاکستانی کرکیٹ ٹیم کے حوالے سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے اور اس اپڈیٹس کے حوالے سے آپ جو ہمارے چینل ہے اس کے ساتھ جڑے رہی ہیں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں